اسلام علیکم ڈاٹر محمد ریاض ریاض ویٹرنی کلینک ایڈ فارمیسی چوک شایدی برا لاہور یہ ایک بہترین کیس لے کر آپ کے سامنے ہیں یہ بہترین کیس ہے جو ٹرائن پرو لیپس گس نے یہ کیس بنیا ہوئے تو یہ کیوں بنا؟ اصل میں جب جنور بچہ دیتا ہے بچہ دینے کے بعد فورا نہیں جنور جب بیٹھ جاتا ہے تو سرویس کا مو کھلنے کی وجہ سے کھولا ہوا ہوتا بہلی آرہی تو پلی سینڈر ریموف کرتے وقت جہے نکالتے وقت اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ یہ یوٹرائن جو یوٹرس ہوتی ہے کارٹی لیڈرنز اور یوٹرس جو ہوتی ہے وہ باہر نکلنا شروع جاتی ہے اور اس کے ساتھ جنور جب پوری مکمل دور پر یہ یوٹرائن پرو لیپس کا کیس بنا لیتی ہے تو جب یہ بنتا ہے تو کوشش کرتے ہیں لوگ خود ہی اس کو جڑھانے کے لیے زور لگاتے ہیں تو زور لگاتے ہیں وقت اکثر لوگ یہ پرولیس جو تو پھار لیتے ہیں تو اس کا سب سے بہتری ریلاج ہے اس کو پہلے لگنوں کی انجیکشن لگا کر سنگی ہے لوکل ہی نے سیٹک دیا ہے اور اس کے بعد انٹی سپٹک سیلوشن کے ساتھ اس کو واش کیا جائے واش کرنے کے بعد ایک آدمی کے مطلب سے اس کو اپر اٹھایا جائے اٹھانے کے بعد اس کو یعنی ہم نے ولوہ سے اپڈامیلل گیفٹی میں اس کو فیٹ کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ انٹی سپٹک میڈسن کے ساتھ اس کو پیسٹ کیا جاتا ہے انٹی بائٹکس انجیکشن لگایا جاتے ہیں جنڈا میسین موکسیسلین بیس بیس ایمل اور ملوکسی گیم بندر ایمل کے انجیکشن دی جاتے ہیں اور سہاد رسی کے ساتھ اس کو اچھے طریقے کے ساتھ بانتا جاتا ہے تاکہ یہ دوبارہ بیٹھے تو بیٹھ رہنے سے یہ دوبارہ جو اٹھرس جو ہے نہ ہل نہ جائے یہ صرف عمل ہوتا ہے دو سے تین دن تک جب یہ سرویس کم بند ہو جاتا ہے تو پھر یہ جنور برو لیپس کا مسئلہ پیش نہیں کرتا ہے